اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں زیادہ محمود احمد اور آج ایک ایسے عظیم انسان کی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں جو کسی ترقی آفتہ ملک میں ایک بہت مالدار انسان کے گھر پیدا ہوا لیکن اس اپنے باپ کی دولت اور اسائشوں میں کوئی کشش محسوس نہ ہوئی اس نے عام انسانوں سے ہٹ کر ایک مختلف انداز میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تعلیم کی خدمت کو اپنا مقصد بنایا اور پھر اپنے آخری دم تک اس پر قائم رہا اس کی بے لوس خدمات کا دورانیاں تقریباً ستر برس بنتا ہے میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا جب اپنے عظیم استاد ایچ ایم کلوز صاحب کے بارے میں ایک پوسٹ لکھی تو کسی نے کومنٹس میں مسٹر ہیو کیچ پول کا بھی ذکر کیا اور مجھے کہا کہ میں ان کے بارے میں بھی لکھوں میں نے ان کے بارے میں پڑھنا شروع کیا جیسے جیسے میں اپنی ریسرچ میں آگے بڑھتا گیا میں ان کی شخصیت کے سیر میں گرفتار ہوتا گیا اور مجھے بار بار یہ حسرت ہونے لگ گئی کہ کاش میں انہوں نے خود دیکھا ہوتا کافی معلومات اور نوٹ سکٹھے کرنے کے بعد مضمون لکھنے بیٹھا تو بکول انور مسعود صاحب کے کہ ایک مشکل مرلا یہ شروع ہو گیا کہ اب چھوڑوں کس کو خیر کافی کوشش کے بعد ایک مناسب سائز کی پوسٹ لکھی اور پیش کر دی جسے بہت سراہ آ گیا اب اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے یہ ایک چھوٹی سی کاوش لے کر حاضر ہوا ہوں مسٹر ہیو کیچ پول نے اپنے ساری زندگی تعلیم کے لیے واقف رکھی اور دوسری کسی طرف نہیں دیکھا جب تک حمت رہی کام کرتے رہے یہی ان کا پہلا اور آخری عشق تھا بڑھاپے میں بعض لوگ ریٹائرمنٹ کا پوچھتے تو کہتے کہ اگر میں ریٹائر ہوں گا تو مر جاؤں گا اکثر اپنے آپ کو نائنٹی نائن نوٹ آؤٹ بھی کہا کرتے تھے آپ بہت پیار کرنے والے استاد تھے اپنے طالب علموں کی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے گہرائی تک جاننے کی کوشش کیا کرتے تھے اور یہی نصیحت اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو بھی کیا کرتے تھے مسٹر ہیو کیچ پول 26 مائی 1907 کو مشرقی انگلینڈ کی ساحلی کاؤنٹی سفوک کے قصبے اپسوچ میں پیدا ہوئے اور یہیں آپ کی ابتدائی تعلیم ہوئی شروع میں آپ کو کرکٹ کھیلنے کا شوق بھی بہت تھا اور آپ نے کاؤنٹی لیول تک کرکٹ بھی کھیلی آکسورڈ سے تعلیم حاصل کی اور اس میں انڈین ہسٹری پڑھنے کی وجہ سے انڈیا سے دلچسپ بھی ہو گئی چنانچہ 1928 میں ہندوستان آئے اور رائل انڈین ملٹری کاللج دیرہ دون میں بطور ٹیچر کام شروع کیا دوسری جنگ عزیم میں فوج جوائن کر لی جنگ کے بعد دوبارہ رائل انڈین ملٹری کاللج دیرہ دون میں کام شروع کیا تقسیم کے بعد آپ نے ہندوستان میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا اکتوبر 1947 میں آپ اسی کاللج کے پرنسپل مقرر ہوئے اور 1954 تک اس عوضے پر کام کرتے رہے 1954 میں انڈین حکومت نے غیر ملکی ورکرز کے قانون میں کچھ تبدیلی کی جس کا اثر ان پر بھی پڑا اور وہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا کروں اس وقت ان کے بعد پرانے طالب علم ائر مارشل اسخر خان ائر مارشل نور خان اور جرنل شیر علی وغیرہ ان سے ملنے گئے اور ان سے درخواست کی کہ سر اب آپ پاکستان آئیں اور ہمیں بھی ایک بہترین ادارہ بنا کر دیں چنانچہ اس دعوت پر آپ پاکستان آگئے تب حسنب دال میں کیڈٹ کاللج کے منصوبے پر کام ہو رہا تھا تو آپ اس کے بانی پرنسپل مقرر ہوئے شروع سے ہی آپ نے کوشش کی کہ اس ادارے کا میار رائل انڈین ملٹری کاللج دیرہ دون جیسا ہو انیس سو اٹھاون میں آپ نوکر شاہی کی کچھ حرکتوں سے نالان تھے اور پھر آپ کو کچھ ایسے طالب علم لینے کو کہا گیا جو آپ کے میار کے مطابق نہیں تھے اس لئے آپ سوچ رہے تھے کہ اب اس ادارے سے میں الہتگی اختیار کر لوں جب اس معاملے کی خبر آپ کے شاگرد جناب ائر مارشل اسخر خان صاحب کو ہوئی تو وہ فوراں آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ ہم سرگودہ میں ایک پی ایف کالج بنا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کے پرنسپل بنیں چنانچہ آپ نے پی ایف کالج سرگودہ میں بطور پرنسپل کام شروع کیا اور انیس سو سڑھ سڑھ تک نائنٹین سکسٹی سیون تک آپ نے یہاں کام کیا اور یہی سے پھر آپ کی ریٹائرمنٹ ہوئی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو ایپٹ آباد پبلک سکول میں انگلیش ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ اور بطور ٹیچر کام کرنے کی آفر ہوئی جو آپ نے بخوشی قبول کر لی اور اپنی وفات تک یہی رہے اس کی ایک وجہ یہی بھی تھی کہ انہیں انتظامی حدوں سے زیادہ پڑھانے میں مزا آتا تھا اور ایپٹ آباد کا موسم بھی اچھا تھا اور انگلینڈ سے مشابہت رکھتا تھا یہاں آپ ساتھویں اور آٹھویں کلاس کو انگریزی پڑھایا کرتے تھے اور اس کیلئے آپ نے چند صفحات پر مشتمل ایک گائیڈ بھی بنائی ہوئی تھی اگر کوئی طالب علم مانگتا تو ہنسی بخوشی یہ گائیڈ اس کو دے دیا کرتے تھے یہ گائیڈ آج بھی ان کے اس کمرے میں موجود ہے آپ اپنے طالب علموں کے ساتھ بہت پیار کا تعلق رکھتے تھے کلاس میں انتہائی شگفتہ طریقے سے پڑھایا کرتے تھے ان کے پاس گاڑی، موٹر سائیکل اور سائیکل تینوں چیزیں تھیں اگر کوئی شاگرد مانگتا تو کبھی انکار نہ کرتے جب بھی انگلینڈ جاتے تو واپسی پر اپنے شاگردوں کے لیے انتہائی مہنگی چوکلیٹس لائے کرتے تھے آپ کرکٹ کا بہت شوق رکھتے تھے اس لیے کافی عرصے تک آپ اس سکول میں کرکٹ کے کوچ رہے بعد میں بھی آپ میچوں میں کرسی رکھ کر امپائرنگ کیا کرتے تھے اکثر دوپیر کو کالج کے گراؤنڈ میں آ جاتے اور بچوں کو مختلف گیمیں کھلایا کرتے تھے آخری عمر میں گرنے کی وجہ سے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی اور آپ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے لیکن پھر بھی آپ واکر کے ساتھ چلتے اور ہتر مقدور کام کرتے رہے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک شاگرد کو ہاتھ لکھا کہ وہ اپنے کولے کی سرجری کرانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ایک دفعہ پھر چل سکیں اور ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ میں گو کے کام اب بھی کر رہا ہوں لیکن اب پہلے کی طرح میں کام نہیں کر سک رہا اس عظیم انسان نے یکم فروری انیس سو ستانوے کو وفات پائی اور آپ اپنی وسیعت کے مطابق کیڈٹ کالج حسنبدال میں دفن ہوئے راولپنڈی کے کرائیسٹ چرچ میں آپ کی آخری رسومات ہوئیں وہ بھی کیا نظارہ تھا کہ مرنے والا ایک مسیحی تھا لیکن اس کا غم بنانے والے اور اس کو رخصت کرنے والے اس کے مسلمان شاگرد تھے کیونکہ وہ ہی اس کا کمبہ اور سب کچھ تھے حکومت پاکستان نے آپ کو نائنٹین سیونٹی نائن میں ستارہ امتیاز اور دو ہزار سات میں حلال امتیاز سے نوازا حکومت برطانیہ نے آپ کو انیس سو اکتر میں آرڈر آف بریٹش ایمپائر اور انیس سو اسی میں کمانڈر آف بریٹش ایمپائر کے ایوارڈز دیئے ان کی خدمات کی وجہ سے حکومت پاکستان نے ان کا جادگاری ٹکٹ بھی جاری کیا ایپٹر بات پبلک سکول میں آج تک ان کے اس کمرے کو اسی حالت میں محفوظ رکھا گیا ہے دو ہزار سات میں ان کی سومی سالگیرہ کے موقع پر تقریبات ہوئیں اور پاکستان اور ہندوستان دونوں ملکوں سے ان کے طلبہ آکٹھے ہوئے ان کے ایک انڈین طالب علم نے ان کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہے میسٹر ہیو کے ایچ پول دراز قد والے خوش شکل اور نرم خوئی انسان تھے آپ ہمیشہ بہت اچھے کپڑے پہنا کرتے اپنی زندگی کے بلکل آخری حصے میں ایک تقریب میں شرکت کے لیے کیڈٹ کالیش حسنب دال آئے تب آپ ویلچیر پر تھے لیکن پھر بھی ایک بہت اچھا سوٹ پہنا ہوا تھا آپ صگار اور پائپ پینے کے بھی شوقین تھے ہمیشہ صبح صویرے اٹھا کرتے اور طلبہ کی کاپیاں چیک کر کے کلاسوں سے پہلے واپس کرتے ان کو نمود و نمائش کے سخت خلاف تھے اس لیے کبھی کسی کو انٹرویو نہیں دیا ان کا واحد ویڈیو کلپ ان کے ایک شاگرد نے کیمرہ چھپا کر بنایا تھا آپ اپنے شاگردوں کے ساتھ پیار کا سلوک کرتے اور حت المقدور ان کی شردارتوں کو اگنور کر دیا کرتے تھے ان کے بعض شاگرد بتاتے ہیں کہ ہم ان کے آنے سے پہلے بورڈ پر ایک ہاتھ کی تصفیر بناتے جس میں ایک ڈنڈا ہوتا اور ساتھ ہم لکھ دیا کرتے پکڑ ڈنڈا یعنی کیچ پول یعنی یہ ان کی نام کا اردور ترجمہ تھا وہ آ کر دیکھتے اور بعض دفعہ ہم اس کو را کر پوچھ لیتے یہ پکڑ ڈنڈا کیا ہے اگر کسی طالبیلم کے معاملے میں غلطی ہو جاتی تو خود اس طالبین سے معذرت بھی کیا کرتے تھے ہیو کیچ پول اپنی ساری آمدنی طالبیلموں اور تعلیمی اداروں پر لگا دیتے تھے انہوں نے رائل انڈین ملٹری کالج دیرہ دون میں ایک گیسٹ ہاؤس اور ایک سکواش کورٹ بنوایا جو اب بھی ان کے نام پر موجود ہے کیڈٹ کالج حسن اپدال میں سکواش کورٹ بنانے کے لیے کافی رقم دے دی ایپٹر بات پبلک سکول میں آپ نے اپنی ایک ذاتی لائبریری بھی بنائی اور کمپیوٹری ونگ بنانے کے لیے بھی کافی رقم دی وہ ہمیں زندگی گزارنے کا ایک انوکھا طریقہ سکھا کر چلے گئے وہ صرف دینا جانتے تھے اس لیے ساری عمر دیتے ہی رہے بقول مشتاق احمد یوسفی صاحب کے کہ پھول جتنا مٹی سے لیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ لوٹا آ دیتے ہیں وہ انگلینڈ میں پیدا ضرور ہوئے لیکن ان کی ساری عمر ادھر ہی ہم لوگوں کی خدمت میں گزری انہوں نے مر کر بھی یہاں سے جانا پسند نہیں کیا وہ کسی بھی پاکستانی کی طرح ایک پاکستانی تھے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ گھولے گا شکریہ